اسلام علیکم وزرزیوز آپ دیکھ رہے ہیں 706 ایٹوز چینل اور میں محمد شہزاد آج ایک بار پھر آپ کی ختمت میں حاضر ہو ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نان جینین اور جینین ائر فلٹر کے بارے میں تو کہ ہماری بائیک کا جو ائر فلٹر ہوتا ہے وہ جینین اور نان جینین میں فرق اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چیلنگ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بڑھ کریں تو ضرور دبائیے گا تو یہ جی سب سے پہلے ہمارے پاس وینڈر کمپنی کا فلٹر ہے جو کہ ایک عام اور دیسی فلٹر ہوتا ہے اس کو میں شاپر سے نکال کے باہر آپ کو اس کا گتہ پہلے دکھاتا ہوں اس کا جو کور ہے یہ دیکھیں یہ کتنا کہلیں کہ باریک ہے یہ اس کے بناور دیکھیں اس کا نان جینین فلٹر کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر ائر فلٹر لکھا ہوگا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے نان جینین ائر فلٹر کے اوپر ائر فلٹر لکھا ہوتا ہے میرا آپ کو مشورہ ہے ایز ای مکینک کہ آپ ہمیشہ اپنی بائک میں جب بھی فلٹر چینج کروائیں ہونڈا کا جینین فلٹر چینج کروائیں وہ مہنگا ضرور ہوگا لیکن آپ کی فیول کنزپشن بائک کی کارکردگی اس سے بہت بہتر ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس اب ہونڈا کا جینین فلٹر ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں تو یہ ابھی ہم اس کو باکس اوپن کر کے اس کا نکالتے ہیں تو یہ جو ہونڈا کا جینین فلٹر ہے نا آپ کو چاہیے کہ یہ استعمال کریں اپنی بائک میں تو یہ دیکھیں یہ ہونڈا کا جینین فلٹر ہے آپ اس کا جو گتہ ہے عام فلٹر کا وہ دیکھیں اور اس کا دیکھیں اور اس کی بناور دیکھیں آپ آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا آپ اس کا ویڈ چیک کا لیجئے گا آپ کو اس میں واضح فرق محسوس ہوگا ایک نشانی میں اور آپ کو بتاتا ہوں ہونڈا جینین کی کہ اس کے اوپر ایٹلس لکھا ہوتا ہے جو کہ جالی کے بغیر فلٹر ہوتا ہے نا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایٹلس اکیلا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایٹلس لکھا ہوا ہے تو ہونڈا جینین کا جب آپ فلٹر اپنی بائک میں یوز کریں گے نا تب آپ کی جو بائک کی پیک ہے دوڑ ہے پٹرول ایوریج ہے وہ بہترین ہو جائے گی تو ابھی یہ ہمارے پاس جالی والا فلٹر ہے جو کہ یورو میں آتا ہے یورو مارڈل جو ہوتے ہیں وہ دو ہزار بارہ کے بعد یورو مارڈل آئے ہونڈا سیمیٹی دو ہزار تیرہ میں ہونڈا سیمیٹی یورو مارڈل آئی ہے جس میں یہ جالی والا فلٹر ہے یہ اس کے اندر جالی لگی ہوئی ہے یہ اب ہم نے وینڈر کمپنی کا فلٹر جو کھولا ہے ٹھیک ہے یہ اس میں جالی آپ لگی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ناکس میٹیریل سے تیار کی ہوتی ہے تو اس کے براکس ہم یہ اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں ائر فلٹر لکھا ہو گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم جو ہونڈا کا جینین فلٹر ہے وہ انبوکس کریں گے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ہونڈا کا پیور جینین فلٹر ہے جالی والا ٹھیک ہے میں آپ کو پھر یہ ہی کہا ہوں گا کہ اپنی بائیک میں آپ ہمیشہ ایٹلیس ہونڈا کا ائر فلٹر استعمال کریں تو یہ ابھی اس کو انبوکس کر کے ہم فلٹر وای نکالتے ہیں تو اس کی بناوٹ میں بھی اور اس کی بناوٹ میں بھی آپ کو بہترین فرق محسوس ہوگا اس سے آپ کی گاڑی کی پیٹرول ایورج بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ اگر آپ ہونڈا کا جینین فلٹر استعمال کریں گے تو یہ دیکھئے جی ابھی ہم نے ہونڈا کا جینین فلٹر بھی ڈپے میں سے نکال لیا ہے تو اس کی اوپر بھی اچھا جو جالی کے بغیر فلٹر ہوگا اس کی اوپر اکیلہ ایٹلس لکھا ہوتا ہے اور جو جالی والا فلٹر ہوتا ہے اس کی اوپر یہ دیکھیں ایٹلس ہونڈا لکھا ہے یہ پر بنا ہوا ہے مونو جو کہ ایٹلس ہونڈا کمپنی کا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھے اپنے اپنے بائیک کا جو فلٹر ہے وہ چینج کروانا ہے تو ابھی یہ دیکھیں جب ہم ناکس فلٹر استعمال کرتے ہیں بائیک میں تو بائیک میں کافی ساری ایشوز آتے ہیں کالا دھوان دیتی ہے بائیک پیٹرول زیادہ کھاتی ہے بعض اوقات چالی سے پچاس کے سپیڈ میں میسنگ کرنا شروع کر دیتی ہے یہ تمام جو کہلیں کہ مسائل ہوتے ہیں یہ زیادہ تار فلٹر کی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ناکس مٹیریل کا فلٹر استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری بائیک کی پیٹرول ایوریج بھی بلکل تباہ ہوکے رہ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو ابھی ہم اس کو باکس میں ڈا رہے ہیں تو جب بھی آپ اپنی بائیک کی ٹیوننگ کروائیں تو ائر فلٹر لازمی چینج کروائے کریں اگر آپ ابھی ٹیوننگ نہیں کروانا چاہتے تو انجن آئل اور فلٹر ضرور چینج کروائے کریں کیونکہ ہمارے پاکستان کے جو روڈز ہیں نا وہ کہلیں کہ فلٹر دول مٹی زیادہ ہے تو فلٹر کا جو کام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جب ہم ریس دیتے ہیں گاڑی کو تو وہ ہواں کھیچتا ہے کاربوریٹر کاربوریٹر میں اس نے صاف ہواں پنچھانی ہوتی ہے جو بھی دول مٹی اپنے اندر سما کر اس نے صاف ہواں کاربوریٹر کو دینی ہوتی ہے تو اگر اس کو صحیح ہواں آنا جائے اگر ہواں زیادہ جائے تب بھی بائیک مسنگ کرے گی اگر کام جائے گی تب بھی بائیک مسنگ کرے گی تو میرا آپ دوستوں کو یہی مشورہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے بائیک میں ائر فلٹر ہے جو وہ میاری ڈالیں ہونڈا کمپنی کا ڈالیں یہ کچھ روپے مہنگا ہوتا ہے زیادہ مہنگا نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئی کمپنگ کو ضرور دبانے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ اگلی ویڈیو تک کے لئے